جی نیوز کے ہندی نیوز چینل جی نیوز سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اندر خانے کے ستروں کے حوالے سے مل رہی اس خبر کے انصار چینل کے ایڈیٹر انچیف اور سی ایو سودی چودری نے اپنے پس سے استفاہ دے دیا ہے ستروں کے حوالے سے ملی خبر کے انصار حالی میں چینل کے لوگ پریٹ ٹرائم ٹائم شو ڈیا ای نیم ایک بڑا بدلاؤف کیا گیا ہے اس کے تحت لمبے سمیے سے رات نو بجے ڈیا ای نے ہوشٹ کر رہے سودی چودری سے اس شو کی جمعہ داری واپس لے لی گئی ہے اس ہفتے کے سرواز سے اس شو کو سودی چودری کی جگہ جی نیوز کے اینکر روحیت رنجن ہوشٹ کر رہے ہیں قریب دو سال سے جی ہندوستان میں کاریرت روحیت رنجن پروب میں سوریہ سماچار اور پی سیون چینل میں بھی کام کر چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ قریب ایک دسک سے اس چینل سے جڑے سودی چودری کو اس بارے میں پہلے سے ہی افغد بھی کرایا گیا صدروں کا کہنا ہے کہ سودی چودری اس طرح خود کو سیڈلین کیے جانے سے آہات ہیں اور اسی کے چلتے انہوں نے یہاں سے الویدہ کہہ دیا ہے ایس ایل گروپ کے چیئرمن وہ جی میڈیا کارپولیشن لیمیٹیٹ کے مینٹر ڈاکٹر سباس چندرہ نے ان کا استیفہ سوکرت کر لیا ہے ڈاکٹر سباس چندرہ نے سودی چودری کے لیے آٹھ جولائی کو دلی کے کنسٹیٹیوشن کلب میں فیرویل ڈینر کا ایوجن بھی رکھا ہے ملی جانکاری کے مطابق سودی چودری کا استیفہ سیکار کرتے ہوئے ڈاکٹر چندرہ نے ایک انٹرنل میل لکھا ہے اپنے میل میں ڈاکٹر چندرہ کا کہنا ہے پچھلے دو دنوں میں سودی چودری کے ساتھ کئی میٹنگ ہوئی اور میں نے ان کے یہاں رکنے پر بھی جوڑ دیا لیکن سودی چودری اپنی فین فلائنگ کے لیے ایک نیا وینچر لانچ کرنے کی یوجنہ پر کام کر رہے ہیں لہٰذا میں ان کی سفلتہ کے رہاں میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی رکاوٹ اتھپن کرنا نہیں چاہتا اس لیے میں نے ان کے استفیہ کو سیکرتی پردان کر دی ہے میری سبکامنائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ نئے اچائیوں پر پہنچیں وہیں سودی چودری نے اپنے استفیہ میں انگریجی کی ایک کہاوت great is the art of beginning but greater is the art of ending کا جکر کرتے ہوئے ڈاکٹر شواج چندرہ سے ان کا اثرواد مانگا انہوں نے کہا کہ انترمن کی آواز کو سنتے ہوئے بھارے من سے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے مجھے امید ہے کہ میں جو نیا وینچر شروع کرنے جا رہا ہوں اسے لے کر آپ کو مجھ پر گروہ ہوگا جی میں لگ بگ پندرہ سال کے کاریکال کے دوران مجھے یہاں کافی کچھ سیکھنے کو ملا آپ ہمیشہ میرے مارک درکشک اور منٹر رہے ہیں میں ہمیشہ اسی طرح سے آپ کی عجت کرتا رہوں گا اور امید ہے کہ آپ اسی طرح مجھے اس نے دیتے رہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی جی میں میں نے اپنا کام لگن اماندارے اور پوری محنت سے کیا میں اس ارگنائیجیشن سے دل سے جڑا ہوا ہوں میں نے اس برینڈ کو اچائیوں تک پہچانے میں اپنا پورا یوگدان دیا ہے دل کی گھرائیوں سے میں جی نیوز اور ڈی آئینے کے درشگوں کو بھی دھنیوا دینا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنا پیار سممان اور سپورٹ دیا موسیقی